اور اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دس بڑی نشانی میں جس شخص کا ذکر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے نزدیک آ چکے ہیں اور وہ وہی مہدی علیہ السلام ہے اور ان کا نام محمد شاکیل بن حنیف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو ویڈیو میں نظر آنے والے یہ شخص کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے بیچ آ چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو چکے ہیں اس شخص کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور نہیں ہے بلکہ محمد شاکیل بن حنیف ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دس بڑی نشانی میں جس شخص کا ذکر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے نزدیک آ چکے ہیں اور وہ وہی مہدی علیہ السلام ہے اور ان کا نام محمد شاکیل بن حنیف صاحب کہاں رہتے ہیں وہ مہراشتہ 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 آپ ملے ہیں ان سے ہاں ملے ہیں تو آپ ان کے نمائندہ ہیں نمائندہ یعنی کہ انہوں نے کام کرنے کے لیے آپ کو اپا قائدت کہا ہے وہ تو اممت کا کام ہے اچھے دوسرے بعد آپ تنخہ دار ہیں تنخہ ملتی ہے آپ کو نہیں نہیں دین کھلانے کے لیے کس نے پیسے لیا ہے ہمارے بڑوں نے خلاصہ یہ ہے کہ شاکیل بن حنیف جو مہراشتہ میں رہتا ہے اس کو آپ اسے علیہ السلام مانتے ہیں جی مانتے ہیں اس کو حضرت مہدی مانتے ہیں جی محمد شاکیل بن حنیف صاحب جو اس دنیا میں آگے اسے علیہ السلام کو مانتے ہیں کیا ایسا کیسا ثابت کرتی ہے پلیسٹیشن میں آکے ثابت دو ہوں اللہ کے نبی آخری نبی ہے کیا کھڑو بھلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاکیل بن حنیف بولو قذاب جھوٹا ہے دجال ہے بولو اللہ کے شاکیل بن حنیف قذاب دجال ہے جھوٹا ہے یہ بولو آپ اللہ میں کیا بتا رہا اے بھائی اگر وہ صحیح ہے میں کیا بتا رہا شاکیل بن حنیف قذاب جھوٹا ہے دجال ہے پھر ہائے کون ہو وہ ہائے کون بولنا بہیا شاکیل بن حنیف قذاب جھوٹا ہے دجال ہے بول اللہ کے رسول کی بات نہیں چل رہی ابھی میں کیا بتا رہا تو خالی اپنی زبان سے یہ بتا دے کہ شاکیل بن حنیف قذاب جھوٹا دجال ہے یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں آپ سمجھ میں آئے شاکیل بنانیب کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے کی نہیں ہایا نا بلکو ہم لوگ مانتے ہیں بھائی وہ جب کوئی ہے کیا مانتے ہیں عیسیٰ کی وہ وہی شخص ہے مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخص ہے عمیر اچھے بات چل دیناکہ اب چل دیناکہ اب چل دو ہوں گا نا ماملہ دیناکہ میرے دلے پیشتے ہیں اب یہاں سے جو اسٹارٹ کروں گا نا ایرے آپ مانتے بولتا ہے وہ سے بولو کیا مانتے ہیں شاکیل بنانیب کم لوگ عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں امیر ان کو عیسیٰ ہی مانتے ہیں یہ بات سمجھ آئی ہے آپ سنو کیا مانتے ہیں اس کو شاکیل بنانیب کو ان کو اپنا عمیر مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہوتے ہیں مطلب جس کے اس میں پیشتے کو بھی مانتے ہیں پیارے دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ یہ شخص خود کو دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے بیچ آ چکے ہیں اور عمیر مہندی علیہ السلام بھی ہمارے بیچ آ چکے ہیں اور بڑی تعجب اور حیرانی کے بعد تو یہ کہہر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دو شخص نہیں ہیں دو شخصیت نہیں بلکہ ایک ہی شخصیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی ہیں اور محمد شاکیل بن حنیف دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد شاکیل بن حنیفی ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور مہندی علیہ السلام ہیں جبکہ آقائی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہندی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہندی علیہ السلام جو ہے ظاہر ہوں گے پیارے دوستو یہ بدبخت یہ لرعین یہ مردود شخص جو ہے بدبخت فتنہ فیلا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایسے بے شمار بہت زیادہ بہت سارے فتنے ابریں گے جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے پیارے دوستو آپ ایسے فتنے سے بچیں اور خود کو بھی بچائیں اور اپنے آل اولاد کو بھی بچائیں پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی ضرور کریں